بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں اور وہاں پر اعتقاف کی نیت کرتے ہیں یہ اعتقاف دس روز پر مشتمل ہوتا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ حجوم ہوتا ہے لوگ اعتقاف میں بیٹھتے ہیں اور وہاں کے انوارات اور برکات سمیٹتے ہیں کرونا کی وبا کی وجہ سے جس طرح ساری دنیا کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح مسلمانوں کو اپنی عبادات اور اپنے بہت ہی مقدس مقامات کی زیارت کرنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اعتقاف جو کہ ہر سال حرمین شریفین میں کی جاتی تھی اور بہت سے لوگ اس میں شرکت کرتے تھے وہ بھی موقوف کر دیا گیا ہے سعودی حکومت نے فیصلہ لیا ہے کہ اس سال حرمین شریفین میں اعتقاف نہیں ہوگا مکہ مکرمہ میں کرونا وائرس کے رکتام کے لئے سعودی حکومت کے اقدامات کے پیش نظر اس سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتقاف نہیں کیا گیا ظاہر سی بات ہے کہ رمضان مبارک کے اس آخری عشرے میں اعتقاف شروع ہو چکا ہے اور سعودی عرب میں جو ہے وہ اعتقاف نہیں کیا گیا سعودی عرب کی سرکاری خبر رساہ ادارے کے مطابق حرمین کے امور کی نگرانی کرنے والی پریزیڈنسی نے بیس اپریل کو اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روپنے کے لئے اختیار کی گئی احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اس سال ماہ مبارک کے آخری عشرے میں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اعتقاف کی اجازت نہیں دی جائے گی پریزیڈنسی کے سربراخ شیخ عبد الرحمن صدیس نے بھی اس فیصلے کی تصدیق کی تھی بعد ازا یکم بائی کو سعودی حکومت نے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو لازمی قرار دہتے ہوئے نماز پنجگانہ کی اجازت دی تھی تاہم دونوں مساجد کی حضو خانے غسل خانے اور بیت الخلاب بند رکھنے کے فیصلہ کیا گیا تھا جبکہ اعتقاف موقوف کرنے کا فیصلہ پر قرار رکھا گیا جبکہ اعتقاف موقوف کرنے کا فیصلہ پر قرار رکھا گیا